برسگیر پاکوہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کا اختتام ہو گیا سجادہ نرشین دربار علیہ مختوم شاہ محمود قریشی نے اختتامی دعا کر آئی اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے بھی دعائیں کی گئیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ برسگیر پاکوہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے سہروزہ 789 عرص مبارک کا اختتام ہو گیا سجادہ نرشین دربار علیہ مختوم شاہ محمود قریشی نے اختتامی دعا کروائی اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں دعا کے بعد دستار بندی کی گئی جس کے بعد شاہ محمود قریشی نے اپنے مریدین میں چادرے بھی تقسیم کی آپ کو بتا رہے ہیں کہ برسگیر پاکوہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کا عرص 779 عرص تھا جو اختتام پذیر ہو گیا ہے ایسی پر بات کریں گے گوہر رحمان سے گوہر بتائیے گا کس طرح کے تمام تر انتظامات رہے سہروزہ میں لنگر کے حوالے سے بتائیے گا سیکیورٹی کے اقدامات کے حوالے سے بتائیے گا جی بلکل برسگیر پاکوہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کے ساتھ سو 89 عرصہ سہروزہ اور اس کی تقریبات کا آج بازابتہ اختتام پذیر ہو گئی ہے آج جو تھا اس تھا اس کا تیسرا روز تھا اس حوالے تھے اس حوالے سے عالمی نشید سوئی جس میں مغدوم شاہ محمود قریشی جو سجادہ نشید ہے دربارے آلیا کے حضرت گوث پاکے انہوں نے خصوصی طور پر دعا بھی کرائے علماء کرام بھی یہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھے انہوں نے تھے حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کے قصے بھی بیان کیے کہ انہوں نے کس طرح سے دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے برسگیر پاکوہند میں اپنا کردار ادا کیا اس حوالے سے یہاں پر سلام بھی پڑا گیا آخر بے جو تھا یہاں پر درود و سلام بھی پڑا گیا اور قرآن خانی بھی کی گئی مغدوم شاہ محمود قریشی نے یہاں پر دعا کروائی ہے اور اس کے بعد زائرین نے جو ہے ملک و قوم و سلامتی کے لیے یہاں پر دعا کی گئی ہے اس کے بعد یہ آخری نشید تھی جو اختتام پذیر ہو گئی ہے اب یہ اگر یہاں پر بات کی جائے تو یہ جو زائرین آئے ہوئے تھے دنیا بھر سے زائرین آئے ہوئے تھے خصوص طور پر بھارت سے بھی وپد آئے ہوئے تھا اور یہاں پر جو ہے اندرون بیرون ملک سے زائرین کی جو تعداد ہوئی تھی اب وہی واپس جانا شروع ہو چکے ہیں یہاں پر اگر انتظامات کے حوالے سے بات کی جائے تو سیہ روزہ اور اس کے حوالے سے محکمہ ہوگا آپ تمام اداروں کے جانب سے بہتر انتظامات پہلے کی نسبت میں دیکھنے آئے تقریباً پندرہ سے زائرین محکمہ تھے جنہوں نے اپنا کردار دارا کیا جن میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے یہاں پر کیمپ بھی لگائے گیا تبیہ امداد بھی دی گئی لوگوں کو اس حوالے سے میڈیکل کیمپ بھی لگائے گیا تھا یہاں پر ریلوے کی جانب سے سپیشل کیمپ لگائے گیا تھا جو زائرین اب واپس جانا چاہتے ہیں ان کی بوکنگ کے حوالے سے یہاں پر یہاں پر ریلوے کی جانب سے انتظامات کی گئے ہیں ٹرینوں کا شیڈول بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ اندرون اور بینون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد خصوصا طور پر سندھ سندھ سے بڑی تعداد یہاں پر آئی تھی اگر ویس مینوڈین کمپنی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر سپائی کے حوالے سے بھی بھرپور خیال رکھا گیا ہر دس سے پندرہ من بعد یہاں پر جو تھا پندال کی سپائی کی جاتی تھی کہ عالمی ذکریہ کانفرنس تھی کہ یہاں پر بڑی تعداد میں زائرین موجود تھے سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس کی جانب سے بھرپور انتظامات کی گئے تھے تین روز کے درمیان جو لوگ بھی زائرین جو تھے دربار میں حاضر ہونا چاہتے تھے تو ان کے لئے جو تھا تری لیئر سیکیورٹی سسٹم نافذ کیا گیا تھا یہاں پر جو تین جگہ سے ان کی چیکنگ کی جاتی تھی پھر انہیں اندر آنے جاتا تھا اس حوالے سے یہاں پر کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا تھا کنٹرول روم میں بارہ سے زائد جو ایجری کیمرے تھے اس کے علاوہ تقریباً آٹھ سے زائد جو دوسرے کیمرے انسٹال کی گئے تھے کنٹرول روم کی بھرپور نکرانی کی گئے تمام تر جو ارس کے انتظاماتیں وہ پہلے کی نسبت میں بہتر دیکھنے میں آئے ہیں اگر لنگر کی بات کی جائے تو لنگر کے حوالے سے بھی یہاں پر وسیع انتظامات کی گئے تھے مغدوم شامیم قریشی کے دیرے پر وہاں پر لنگر کی تیاری کا عمل جو تھا تین روز جاری رہا تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر پانس سو سے زائد دے کے تیار کی جاتی کیونکہ زائرین کی جو تعداد تھی وہ تین تیس ہزار سے زائد زائرین اس وقت یہاں پر ارس میں موجود تھے اس حوالے سے یہ جو آج ارس کی تقریبات کا جو اختتام پذیر ہوگی ہے مغدوم شامیم قریشی نے جو تھی دعا کروای ہے زائرین اور ملک نے تمام لوگوں نے یہاں پر جو تھے ملک کو سلامتی کے لئے دعائیں کی ہیں جی ٹھیک ہے گوھر رحمان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مغدوم شامیم قریشی نے دعا بھی کرائی اور اس موقع پر ملک کی امن و سلامتی کے لئے بھی دعائیں کی گئیں